یا حبیبی یا حسین لول العین یا حسین حسین حبیبی یا حسین بسم اللہ الرحمن الرحیم قائد ملت جافریہ شیخ الملت حضرت آیت اللہ سید حافظ ریاض حسین قبی علامہ راجع ناصر عباس علامہ اکرام طبعہ احترام ذاکرین عبادرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا علی مدد دو مسئلے آج کے یہ کانفینس کا انوان ہے ولایت امیر مومنین علی بن نبی طالب علیہ السلام کا مسئلہ حجیب داستہ نے دس دن پہلے ایک چھنڈے کمرے میں بیٹھ کر چند لوگوں نے کہا کہ ہم پاکستان میں ازانوں سے علین وزی اللہ خلیق و طروب لافصل کی آوازوں کو بند کروائیں گے اور دس دن کے بعد خود میری مجلسوں میں دس سے زیادہ لوگ شیعہ ہو جئے ہیں اور یہ بات ہمیں امام حسین علیہ السلام سے ان کی حکمت سے ملتی ہے کہ جس حق بات کو روکا جائے اسے کسرت کے ساتھ انجام دیا جائے پھر بچپن تھا ہم نے ازانوں میں صرف علی علی اللہ تک نہیں سنا تھا بلکہ قائد الغر المحجرین قاتل المشرقین ملو المنافقین اور نجان فاطح خیب اور خندق سب کچھ کہا جاتا تھا اور جب مام سجاد سے پوچھا گیا کہ تمہارا نام کیا ہے تو آپ نے فرمایا علی کہا جو کربلا میں شہید ہوا وہ کیوں تھا کہا وہ بھی علی کہا آپ کے کیا سارے بھائی علی ہیں تو مولا سجاد نے فرمایا کہ میرے بابا حسین فرماتے ہیں کہ اگر اللہ مجھے سو بیٹی عطا کرتا تو میں سب کے نام علی رکھتا تو اگر ازانوں سے علی 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 اللہ ہٹانے کے بات ہو تو میں تو بزرگوں قرائے کا منتظر ہوں کہ پھر اب ایک حکم ہونا چاہیے کہ خلیفہ تبو بلا فصل بھی نہیں بلکہ مولا علی کے سارے علقابات ازانوں میں کہے جانے چاہیے اس لیے کہ جب وہ علی نوائلہ کی جذریت کا کو آپ نے سمجھوتا کر لیا تو پھر آپ اور چیزوں کا بھی سمجھوتا کر سکتے ہیں ایک تو عنوان ولایت علی کا دوسرا عنوان ازاداری کے تحفظ کا دیکھئے ان غریب اور مسکین لوگوں سے اور مجبور لوگوں سے یہ کہہ دیا جائے پہلے تو پاکستان میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے جو ہم سے دشمنی کا ٹائٹل لیے پھرٹے ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ تشیع سے دشمنی کا عنوان رکھیں شیعت سے دشمنی کرنے کے لیے قابلیت چاہیے جو ان میں نہیں ہے جنگ ایک جنگ کے اندر مولا کے سامنے ایک شخص آگیا مولا کی برہنہ تلوار کو دیکھ کر کپڑے اتارنے لگا مولا نے مو موڑ کے فرمایا یہ اس قابل نہیں ہے کہ علی اس میں تلوار چلائے اس ملک میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے ان کی حیثیت ہی نہیں ہے کہ یہ ہماری دشمنی کریں یہ جتنا ہمارے خلاف بول رہے ہیں اتنی امام کے ذکر میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اس قوم کی غوحت اور جلالت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ہمیں ازاداری صلیت و شہدہ سے اس لیے بھی کوئی نہیں روک سکتا کہ ہم پیدا ہونے سے پہلے کے حسینی ہیں ماں کے شکم میں بچہ نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ چکھتا ہے نہ سونگتا ہے نہ لمس کرتا ہے صرف سنتا ہے تو ہم جب ہماری ماں مجلس میں ہمیں نے جاتی تھی ایام حاملگی میں تو ہم تو اس وقت سے حسینی ہیں تو ہم سے تو کوئی سرزیت کو چھین نہیں سکتا اگرچہ فیصلہ کن خطابات قائد ملت کے شیخ الملت کے اور حضرت آیت اللہ کے ہوں گے اور ابھی حضرت راجع ناصر صاحب کا خطاب لیکن ہماری جو اصلی طاقت ہے بہت قریب سے دیکھ رہا ہوں پورے پاکستان میں لوگ عاشق ہیں لوگ محبت کر رہے ہیں لوگ منتظر ہیں کہ کسی طرح عوامی اجتماع کا اعلان کیا جائے اور میں نے گزارش کی تھی کہ میری لاہور کی ایف آئی آر ختم نہ کروائیں ہم کراچی سے چلیں گے اور لاہور ایک گرفتاری دینے کا اعلان کریں گے اور پھر پنجاب کی ایک ہزار ایف آئی آریں ختم کروائیں گے فوت شیڈول کے سو سے زیادہ لوگوں کو نجات دلوائیں گے اور یکسہ تعلیمین حساب میں اپنی نمائندگی کا مطالبہ منوائیں گے اور چوتھا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ ایف آئی آر کاٹنے کا اختیار بیچارے ایس ایچو سے واپس لے لیں وہ علاقے میں رہنا چاہتا ہے اس کے تعلقات ہیں اس کے واسطے پڑھتے ہیں اس کے آپ سے بھی واسطے ہوتے ہیں اور اس کے دوسروں سے بھی ہوتے ہیں تو وہ دباؤ میں آ کر ایف آئی آریں کاٹ دیتا ہے ایف آئی آر کاٹنے کا اختیار کم سے کم ایس پی کی سطح پر ہو اور اس ڈسٹرک کے پانچوں مسالک کے علماء کی ایک کمیٹی ہو کہ جو اس شکایت پر پہلے غور کرے اور اگر ایف آئی آر کاٹنی ہے تو پھر کاٹی جائے ورنہ اس جوان کو جو سننی ہے حضرت ابو طالب کی توہین کر کے ایف آئی آر کی ضد میں ہے حضرت نرجس خاتون کی توہین کر کے ایف آئی آر کی ضد میں ہے امام زمانہ کی توہین کر کے وہ بھی پریشان ہیں اس کی زندگی تبھر ہو رہی ہے اس کا اسکول اس کی نوکری اس کے گھر بار سب پریشان ہیں اسی طرح شیعہ جوان بھی پریشان ہیں تو یہ اختیار ایس ایچو سے لے بھی جائے اور یہ اختیار کم سے کم ایس پی کی سطح پر ہو ازاداری ہم صدیوں سے کرتے آئے ہیں مزید بڑھے گی کم نہیں ہوگی اور علیہ و علیہ اللہ کی صدائیں پہلے سے زیادہ گو جائیں گی السلام علیکم ورحمت اللہ